اسلام علیکم ڈیر ویورز میں ہوں شویب اور آپ لوگ دیکھ رہے ہمارا یوٹیوب چینل ہاج سٹیچنگ این فیبریکس ہاج سٹیچنگ این فیبریکس پہ آج آپ لوگ کے لئے میں شیروانی کی فیوزنگ اور ساتھ میں سٹیچنگ کی ویڈیو لے کے آئے ہیں اور ساتھ میں ہم اس کو جو اٹھیج کرنے کا طریقہ بھی سیکھیں گے کہ آپ کس طریقے پر زبردست اور نہایت نفاسات کے ساتھ کڈ بین اٹھیج کر سکتے ہو تو سب سے پہلے ہم نے یہ شیروانی لے ہوئی اور یہ ڈبل شیروانی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم نے کیا کرنا ہے فیوز کر لینا ہے صحیح طریقے پر جیسے کہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ فیوزنگ بنیادی چیز ہے جب تک فیوزنگ صحیح نہیں ہوگی آپ کا کام زبردست اور پروفیشنل نہیں ہوگا آپ نے یہی کوشش کرنی اور ہمیشہ میں ہمیشہ ایک چیز میں نے نوٹس کیے کہ جتنی بھی بڑے برینڈز ہیں ان کے آپ کبھی بھی کپڑا دیکھ لو چاہے پانچ سال بعد دیکھ لو چاہے دس سال بعد دیکھ لو اس کی فیوزنگ اسی کی طرح ہی رہتی ہے اس کی فیوزنگ اگڑتی نہیں ہے نہ اس میں ببل پڑتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اور اس کی برینڈ ہونے کی سب سے بنیادی وجہ کیا ہے وہ یہی ہے کہ وہ اس چیز پہ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں کیونکہ یہ ایسی چیز ہے کہ جب تک کپڑا رہتا ہے انسان کے بلکل سامنے ہی رہتا ہے چاہے فرنٹ پٹی ہو چاہے شروانی ہو یہ بلکل بلکل موسامان ہوتے ہیں کہ آپ جب بھی کسی سے ملو تو یہ آپ کی بلکل فرنٹ پہ ہی آتے ہیں اور بلکل سامنے آتے ہیں اور ہر کسی کو دیکھتی ہے تو اس وجہ سے جتنی بھی بڑے برینڈ ہیں سب اس چیز پہ زیادہ فوکس دیتے ہیں کہ فیوزنگ ہماری صحیح ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے اس طریقے پر جس طرح ہم فیوزنگ کر رہے ہیں سیم آپ نے کٹ بین کے لیے یہ فرمولہ اپلائی کرنا ہے اسی طریقے پر آپ نے کیا کرنا ہے فیوزنگ کرنی ہے اور اس طریقے پر آپ نے اس کو رکھ لینا ہے یہ رکھنے کے بعد یہ ہو گیا ہماری فیوزنگ یہ شروانی ڈبل تھی جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہ شروانی ہم نے ڈبل پہلے اس پر پریس اپلائی کی تھی یہ دو شروانیاں تھی دو پلے تھی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے سلائی شروع کرنی ہے اس طریقے پر اور بلکل بکرم کے ساتھ ساتھ آپ نے سلائی لگانی ہے یہ والی سلائی جو ہے آپ نے بکرم پہ نہیں لگانی بلکل بکرم کی جڑ میں لگانی ہے تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے سلائی لگا دینی ہے کیونکہ یہاں سے ہم اس کو پلٹتے ہیں تو اس وجہ سے اگر آپ بکرم پہ سلائی لگاؤگے تو پھر آپ کا بکرم پلٹے گا نہیں تو اس وجہ سے یہ سلائی جو ہے بلکل بکرم کے جڑ میں لگتی ہے جڑ میں لگنے کے بعد آپ نے کہہ کرنا یہاں سے جو ایکسٹرا کپڑا ہے شروانی چورس ہو تو چورس کے حساب سے گول ہو تو گول کے حساب سے آپ نے اس کی کٹنگ کر لینے اور اس کے بعد آپ نے اس کو یوں سیدھا کر دینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو اس سیم اس طریقے پر جیسے آپ یہ کر دو گے تو یہ آپ کی شروانی یہاں تک کام کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے کہہ کرنا یہ دوبارہ اس پر شاور اپلائی کر کے اس کو دوبارہ اپنے کیا کرنا ہے زبردست طریقے پر اس طریقے لگانی ہے تاکہ یہ صحیح سے پیٹ جائے جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ آپ نے اگر اپنے کام کو پروفیشنل بنانا ہے تو آپ نے آئرن پریس سے زیادہ کام لینا ہے اور اگر آپ جو نہ پانی نہیں لگا سکتے ہو یہ آپ کو پریشان کرتا ہے تو پھر آپ کو آج کل جو نہ سٹیم پریس آئے ہوئے ہیں نہائی زبردست چیزیں تو آپ نے پھر سٹیم پریس اپلائی کرنی ہے اس میں خود جو نہ سٹیم نکلتی ہے اور وہ کپڑا شیلنگ ہو لے والا ہوتا ہو بکرم شیلنگ والا ہوتا ہو تو وہ خود شیلنگ ہو جاتا ہے تو آپ نے یہ پریس یہاں پہ اس طریقے پر اپلائی کرنی ہے جس طرح میں نے کر دی پریس اپلائی ہونے کے بعد اب ہم اٹیج کرنا سکیں گے سب سے پہلے آپ نے شروعانی کو اس طرح پر رکھ کے اپنے حالہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے ماپ لینا ہے کہ حالے کے لیے ہماری چانٹی کے لیے کتنی جگہ ہے شروعانی رکھ کے اس کو بھی تST Support میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں اس طریقے پر بھی آپ کر سکتے ہو لیکن یہاں سے جنا آپ نے کیا کرنا ہے ہم اس طریقے پر بناتے تو آپ نے اس طریقے پر کیا کرنا ہے یہاں پہ جتنے آپ کو چانٹی درکار بھی آپ نے اس طریقے پر یہاں پہ چانٹی کر لینے اور شیک کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا کو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو بٹنٹیک کے سیٹسے شروعانی اٹیج ہوتی ہے اور کالر جو ہے وہ فرنٹ پٹی کے سائٹ سے اٹیج ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ نے پٹنٹے کے سائٹ سے یہاں پہ اس طریقے پہ شروعانی رکھ کے آپ نے سیلائی شروع کر دینی ہے اور سیلائی کرتے ہوئے آپ نے یہ بھی چیک کرنا ہے کہ یہ آیا آپ کا سنٹر صحیح آ رہا ہے یا پہوٹ آ رہا ہے اس چیز کا آپ نے لازمی دیان رکھنا ہے اور یہ دیان رکھتے ہوئے آپ نے سیلائی لگانی ہے سیلائی جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ یہ شروعانی کے جڑ میں لگے گی جس طرح ہم نے پہلے والے سیلائی لگائے تھی شروعانی کے لیے یہاں پہ یہ سیلائی بھی اس طریقے پر لگنی چاہیے کہ بلکل شروعانی کے جڑ میں ہو اور جڑ میں ایسے ہو کہ باہر کی طرف دیکھیں نہیں کیونکہ یہ سیلائی باہر دیکھتی ہے تو بڑی بری لگتی ہے تو اس چیز کا آپ نے لازمی دیان رکھنا ہے کہ یہ سیلائی باہر کے طرف دیکھیں نہیں اس طریقے پر آپ نے بالکل جڑ میں لگانی ہے اور انڈ تک کمپلیٹ کرنی ہے اور جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ بار بار آپ نے اس کو چیک کرنا ہے کہ آیا آپ کا اٹھ تو نہیں آرہا حالا مطلب کہیں سے شروانی بڑھ جا کم تو نہیں ہو رہی آپ نے یہ چیز کا لازمی خیال رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اس طریقے پر شروانی کو کیا کرنا ہے اس طریقے پر آپ نے جو کپڑے اور داگے ہیں وہ اندر کی طرف کر دینے ہیں تاکہ یہ بہر کی طرف دیکھیں نہیں اندر کے طرف اس کے کپڑے کر دینے ہیں اس کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے شروانی اٹیچ کر دی اب اس میں صرف ہماری فینل سلائی رہتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری شروانی جبردست طریقے پر گلائی کے ساتھ بیٹے ہوئے یہ شروانی ہم گلائی میں جناب کر رہے ہیں اپلائی کر رہے ہیں اور شروانی ہم چاہتے ہیں کہ گلائی میں بیٹے تو اس طریقے پر ہماری گلائی میں آگئی شروانی اس کے بعد ہم فینل سلائی لگائیں گے فینل سلائی آپ دیکھ سکتے ہو یہاں سے آپ نے شروع کرنی ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نہ اس کو آگے سے شروع کر سکتے ہو کیونکہ آگے سے بلکل دیکھتی ہے اور پیچھے سے بھی نہ شروع کرنا کیونکہ بیک سیٹ سے شروع کرو گے تو بھی وہ دیکھتی ہے تو اس وجہ سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ شروعانی کی یہ والی سلائی جو فینل سلائی ہے یہ آپ نے سائٹ سے شروع کرنی ہے اور سائٹ سے ہی ہم خود یہاں سے شروع کر دیتے ہیں باقی ہر کسی کے اپنی مرض یہ چاہے کوئی کس طرح کرتا ہو چاہے کوئی کس طرح سلائی لگاتا ہو لیکن اصل طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ نے اس کو سائٹ سے شروع کر دینا ہے سائٹ سے سلائی شروع کرنے کے بعد آپ نے اس کو کیا کر دینا ہے گول سلائی لگا دینا ہے اور جیسے آپ کی یہ سلائی کمپلیٹ ہو جائے تو آپ کی نہایت زبردست طریقے پر اور خوبصورت اور نفست کے ساتھ اور پروفیشنل طریقے سے آپ کی شروعنی ریڈی ہو جائے گی تو آپ نے اس طریقے پر جو نہ کیا کرنا ہے شروعنی کی فیوزنگ میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا اٹیج کرنے کا بھی طریقہ بتا دیا کہ آپ کس طریقے پر اٹیج کر سکتے ہو اور نہایت ڈیٹیل سے سمجھایا ہوا انشاءاللہ آپ لوگ اس سے سمجھ گئے ہوں گے کہ میں نے کس طریقے پر آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی اور آپ لوگوں کو کس طرح پر سمجھا دیا تو یہ جو نہ یہ آپ دیکھ سکتی یہاں سے آپ نے سلائی وہاں تک لے کے جانی ہے جہاں سے ہم نے سلائی شروع کر دیتی ہے سلائی وہاں تک آپ نے کمپلیٹ کر لینی ہے یہ سلائی آپ کی وہاں تک کمپلیٹ ہو جائے گی تو ہماری ویڈیو بھی کمپلیٹ ہو جائے گی تو ڈیئر ویورس میں ایک ریکویسٹ کروں گا جیسے کہ میں پہلے کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دو چینل پر نئے تو چینل سبسکرائب لازمی کر دینا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بولنا تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے اور آپ اس سے مستفید ہو سکو ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپ خوش رہے سلامت رہے